اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے نشادر کے فیدے لے کے آیا ہوں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا نشادر بنانے کا طریقہ جب ہم پنسار سے نشادر لے کے آئیں گے تو فولی استعمال نہیں کرنا ایک کلو نشادر لیں اس میں دس کلو پانی ڈالیں دس کلو پانی ڈال کر اسے اوبالیں اوبال کر تقریباً چار سے پانچ گھنٹے اس پانی کو رکھ دیں اس کے بعد اس کے اوپر والا پانی اتار لیں اوپر والا پانی اتار کے اس کو دوبارہ پکا کے جب پکائیں گے تو پانی سب سکا دینا ہے پانی کھوشک ہو جائے گا تو نشادر برامد ہوگا جب نشادر برامد ہوگا اسے بریق پیس لینے آپ نے وہ نشادر آپ کے کھانے کے لئے تیار ہوگا وہ اکسیر ہے آپ کی اور اب میں نشادر کے فیدے بتانے لگا ہوں آپ کو نوے فیصد کھانسی کے سیرپوں میں نشادر استعمال ہوتا ہے ٹوٹل کھانسی کے سیرپوں میں زیادہ تار نشادر استعمال کرتے ہیں اسے امونیم کلورائیڈ کہتے ہیں امونیم کلورائیڈ کھانسی کے لئے بہت ہی زیادہ محصر ہے اسے ملی النار بھی کہتے ہیں عربی میں ملی الامونیم بھی کہتے ہیں عربی میں یہ مسام کھولنے میں بہت زیادہ فیدے مند ہے اگر آپ کے جسم کے مسام بند ہیں تو انشاءاللہ آپ کے مسام کھول دے گا ایک چٹکی بار گرم پانی سے آپ استعمال کریں اگر آپ کا ناک بند ہے سانس نہیں آرہا تو آپ گرم پانی کے ساتھ اس سے گرارے کریں گرارے کریں گے انشاءاللہ ناک بھی کھل جائے گا اور سانس آنے بھی انشاءاللہ باہل ہو جائے گی اگر آپ کو نیرو کا پروبلم ہے تو گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں بلگم کے لئے بہت زیادہ فیدے مند ہے پدین نے اور اندرک کاکواہ بنا کر ایک چٹکی نشادر استعمال کریں انشاءاللہ بلگم ختم ہو جائے گی گردوں کے لئے بہت زیادہ فیدے مند ہے گردوں کے لئے بھی ایک چٹکی نشادر کی کعوے کے ساتھ جو کعوے ادرک اور پدینے کا آپ بنائیں گے اس کے ساتھ استعمال کریں گردوں کی تکلیف آپ کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ میتے اور جگر کی بھی اصلاح کرتا ہے یہ بہت زیادہ فیدے مند ہے زیادہ تر دمے والے کھنسی والے زکان والے اسے استعمال کریں ایسی اچھی اچھی ویڈیو کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹس کریں